اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ نائلہ اور آج ہم بنا رہے ہیں بیف یکنی پلاو بیف یکنی پلاو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم یکنی بنائیں گے اس کے لئے ہم نے یہاں پر ایک کلو بیف لیا ہے دو چھوٹی ویڈ جیسے پیاز لیے ایک ٹیبل سکون میں نے یہاں پر گرم سالہ لیا لیا ایک ٹیبل سکون میں نے یہاں پر صنف لیا نہیں ہے آٹھ سے دس میں نے جوہیں یہاں پہ لیئے لیسن کے یہ دیسی لیسن ہے اس لئے چھوٹے جوہیں لیئے آپ دوسرا لیسن ہے تو تین سے چار جوہیں یوز کر لیں اور میں نے آدھا انچ کے برابر یہاں پہ ادرک کا ٹکڑا لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ نمک لیا ہے اب ہم سب سے پہلے یکنی پلاو بنانے کے لئے یکنی بناتے ہیں اور ایک یہاں پہ میں نے چھوٹا سا ٹکڑا لیا ہے ململ کے کپڑے کا اس میں ہم ڈالتے ہیں لیسن، ادرک، سون اور گرم سالہ یہ سائی چیزیں ڈال کے اس کے گھٹلی بنا لیتے ہیں چلیں اب بناتے ہیں یکنی پلاو کے لئے سب سے پہلے یکنی سب سے پہلے ہم بناتے ہیں یکنی پلاو کے لئے یکنی ہم نے ایک کلو یہاں پہ بیف لیا ہے اور دو سے ڈھائی کلو ہم نے یہاں پہ اس میں پانی ڈالا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں بیف بیف ہم نے ڈال دیا ہے اب اس کے بوائل ہونے تک ویٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یکنی پلاو کے لئے ہم نے گوشت رکھا تھا پانی ڈال کے اور اب یہ بوائل ہو کے اس کے اوپر جاگ آنے لگ گئی ہے یہ جو جاگے ہم سارے اتار لیں گے اس سے جو گوشت ہے وہ بلکل صاف ہو جائے گا اور یہ لازمی اتارہ کریں بیف ہو مٹن ہو جو بھی آپ پکاتے ہیں یہ لازمی اتارہ کریں جو لوگ نہیں اتارتے وہ اسی میں مسالے وگاڈ ڈال کے سالم بنا لیتے ہیں وہ بلکل بھی صحیح نہیں ہوتا صحیح کے لئے تو اپنی صحیح کا خیال رکھیں اپنے ساتھ تو سنسیر رہیں اس طرح ہم سارے یسائی جاگ اتار لیں گے ابھی ایک بوائل اور آئے گا اس سے جو بھی باقی کی جاگ ہوگی وہ نکل آئے گی اور بہت اچھے سے گوشت بلکل اچھا صاف ہو جائے گا یہ بہت اچھا طریقہ ہے گوشت کو صاف کرنا پہلے اچھے سے دھولیں اور بعد میں اسے پانی میں بوائل کریں اور جب بھی جاگ اوپر آتی جتنا بھی کوئی بھی گند ہو کوئی بھی جنز ہو یہ سارے اپر آ جاتے ہیں اس کو اچھے سے نکال لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ ہم نے ساری جاگ نکال لیتی یہ سیکنڈ ٹائم اس میں بوائل آیا اور سیکنڈ ٹائم یہ جاگ اس کے اوپر آئی ہے یہ بھی ہم سارے نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ گوشت بہت ساف ہو جائے گا اچھے سے بوائل کرنے سے گوشت میں تھوڑا بہت بھی خون ایسا کچھ رہتا ہے تو جاگ کے جب جاگ نکالتے ہیں تو وہ سارا نکال جاتے ہیں گوشت کے اوپر آئی ہوئی جاگ ہم نے سائی نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ساف گوشت ہو گیا ہے ماشاءاللہ اس طرح آپ لازمی ساف کر لیا کریں میربانی کر کے اب ہم اب ہم اس میں ڈالتے ہیں یہ جو ہم نے پوٹلی بنائی تھی وہ والی اور چھوٹ چھوڑے دو پیاز اور نمک یہ سائی چیزیں ہم نے ڈال دی اب ہم اس کو اچھے سے پکاتے ہیں اور یہ یکنی جو بنیں گی یہ پانی ہاف رہ جائے گا پھر ہماری یکنی بن جائے گی ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ہمیں یکنی کو پکاتے ہوئے اب ہم چیک کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہاف رہ گیا ہے یکنی ہماری بلکل تیار ہے گوشت بھی بہت اچھے سے گل چکا ہے گوشت بہت اچھے سے گل گیا ہے اب ہم آنچ بند کر دیتے ہیں اس کی اور یکنی کو اور گوشت کو الگ کرتے ہیں یہ جو ہم نے گھٹلیس میں ایک ڈالی تھی یہ نکال لیتے ہیں اچھے سے اس کو تھوڑا دبا کے اس طرح اس کا جو ایک رس ہوگا اور ذائقہ وہ اس کے اندر چلا جائے گا اور اس کو ہم الگ کر لیتے ہیں اب ہم یکنی بلاو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے یکنی بنا لی ہے گوشت ہم نے الگ کر لیا اس کے لئے ہم نے یکنی بنانے کے لئے دو کلو پانی ڈالا تھا اور یکنی بننے کے بعد ایک گھنٹہ ہم نے یکنی پکایا ہے اور ایک کلو یکنی رہ گئی ہے اور یہاں پہ میں نے ایک کپ آئل لیا ہے دو درمیانی سائز پیاز لی ہے ایک کپ ایملی لی ہے اس کو بھگو کے رکھ لیا اس کا پلپ یوز کریں گے ایک کپ میں نے یہاں پہ ہری مرچوں کا پیسٹ لیا ہے ایک کلو میں نے یہاں پہ چاول لیا ہے اور یہ جو گوشت ہم نے بوائل کیا تھا ایک ٹیبل سپور میں یہاں پہ زیرا سابج زیرا لیا ہے ایک ٹیبل سپور برینی مسالہ لیا ہے یہ میں ہمیشہ یوز کر دوں کیونکہ یہ کھلا برینی مسالہ ہے جو دیکھ بغیرہ میں یوز کر دیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس وجہ سے یہ میرا فیوریٹ ہے ایک ٹیبل سپور میں نے یہاں پہ نمک لیا ہے اور یہاں پہ میں نے دارچینی کا ایک چھوٹا سا پتہ لیا ہے اور کڑی پتہ لیا ہے اور بادیانی کے پھون لیا دو اور یہاں پہ میں نے جینا موتو لیا ہے ایک ٹیبل سپور اور جیفرین جیرتری لیا ہے ایک ٹیبل سپور کے برابر اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا اب یکنی بلا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آئل ڈالیں گے آئل کو تھوڑا سا گرم کرتے آئل گرم ہو چکے اب ہم اس میں پیاز ڈالتے پیاز ہم نے ڈال دی ہے پیاز کو ہم لائٹ بران کرتے تھوڑا پکاتے اس کو اور چاولوں کو ہم بھگو کے رکھ دیتے ہیں ابھی پیاز ہماری لائٹ بران ہو چکی اس کو ہم نکال لیتے پیاز ہم نے نکال لی ہے بس تھوڑی سی پیاز اس کے اندر ہو رہے اب ہم ڈالیں گے بوائل کیا ہوا بیپ اب ہم اس میں ڈالتے ہیں ہری مرچوں کا پیز جو ہم نے بنایا تھا املی کا پل اور باقی ڈرائی انگریڈنس جتنے بھی تھے وہ ڈالیں گے زیرا ہم ڈالیں گے ایک ٹی بس پون ہم بعد میں ڈالیں گے ایک ٹی بس پون ہم نے بچا لیا ہے اب اس کو کرتے ہیں اچھے سے مکس پیاز ڈالیں گے ایک ٹی بس پون اب اس کو دو سے تین منٹ اس کو پکاتے ہیں دو سے تین منٹ ہم نے پکایا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹوماٹر ٹوماٹر ڈالنے کے بعد بہت زیادہ نہیں پکانا صرف ایک منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے ٹوماٹر ڈالنے کے بعد ہم نے ایک منٹ پکایا ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں یکنی بیف یکنی جو ہم نے پہلے بنائی تھی اب اس کا ویٹ کرتے ہیں بوائل ہونے تک اور اس میں ڈالیں گے جو ہم نے زیرا سائیڈ پر رکھا تھا ایک ٹی بس پون وہ ڈال دیں گے اور اس کا ویٹ کرتے ہیں بوائل ہونے تک پانی بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں جو ہم نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے چاول وہ چاول ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور اب اس کا پانی ڈرائے کرتے ہیں ہائی ٹو میڈیم اس کی آنچ رکھیں گے تو اب یہ ڈرائے ہو پانی چاولوں میں پانی ڈرائے ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے اس کے اوپر تھوڑی سی جو ہم نے پیاز براؤن کی تھی وہ ڈالیں گے اور اب اس کو رکھتے ہیں پاندرہ سے بیس منٹ کے لیے دن پر پاندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں بیف یکنی بلاو ہمارا ریڈی ہے اب ہم چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بنے ہیں اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ایک ٹرے میں بیف یکنی بلاو ہمارا ریڈی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بنے ہیں آپ ضرور اسے بنائیں اور ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا اس کا ٹیسٹ بھی بہت لائٹ اور بہت مزے کا اور بہت ٹیسٹی ہوتا ہے آپ اسے بنائیں انجوائے کریں بہت مزے کی ڈیلیشیس ریسپی ہے اور پلیز دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں پوزیٹیو سوچیں اور پوزیٹیو اپنی لائف گزاریں پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا میری چینل کو میری ویڈیوز کو تینکیو خدا حافظ